الحمدللہ کی ستانے کی غرص سے تکلیف دینے کی غرص سے بیوی کے معاملے کو لٹکا کے رکھنا ایسے اتنے سارے کیس آئے اتنے سارے سوالات آئے کی شوہر نہ تو اس کو بیوی کا درجہ دے رہا ہے اچھی طرح نہ رکھ رہا ہے اور نہ ہی اچھی طرح سے اس کو جدا کر رہا ہے معاملے کو لٹکا کے رکھنا یہ حرام ہے حرام ہے کی ایک شوہر اپنی بیوی کے معاملے کو لٹکا کے رکھے اس کو ستانے کی غرص سے اس کو تکلیف دینے کی غرص سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکتیس میں وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا اَجَلَهُنَّا جَبْ تُمْ اپنی بیویوں کو تلاق دو اس سارے مردوں سے ہے ہر مرد جو بیوی والا ہے اللہ کہہ رہا ہے جب تم اپنی بیویوں کو کبھی کسی موقع بے ٹھیک ہے اختلاف ہو گیا جب تم تلاق دو اپنی عورتوں کو فَبَلَغْنَا اَجَلَهُنَّا اور وہ اپنی عدد جو ہے پہلا تلاق ہے دوسرا تلاق ہے اور وہ عدد ختم ہونے کے قریب قریب ہے اللہ فرماتا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ یہ حکم ہے اب تو چاہے تم اس کو معروف طریقے سے روک کے رکھو اچھے طرح سے اس کو روک لو جو بیوی کا درجہ دینا چاہیے جو اصلاح کے ساتھ جو ہے رہنے کا معاملہ ہے نانو نفقہ دینے کے ساتھ اچھے طرح سے اس کو رکھ لو بیوی بنا کے اس کو رکھ لو اور یا تو اَوْسَرْ رِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ یہ بھی حکم ہے یا اس کو معروف طریقے سے اس کو جدا کر دو معروف طریقہ جو بھی اس کا محر ہے جو اس کا نانو نفقہ تمہارے ذمہ باقی ہے جو بھی اس کے معاملات تمہارے اوپر ہیں جو حق تمہارے اوپر ہے اس کے ساتھ تم اس کو جدا کر دو بلا اختلاف کے بلا لڑائی جھگڑے کے بلا کسی نفرت کے جدا کر دو اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُو یہ بہت اہمیت جو آج کے اس درس کا اصل جو ہے موضوع ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُو تم انہیں یعنی اپنی بیویوں کو تکلیف یا نقصان پہنچانے کی غرص سے تاکہ تم ان پہ ظلم کر سکو زیادتی کر سکو اس غرص سے تم ان کے معاملے کو لٹکا کے مت رکھو ان کو روک کے مت رکھو تم انہیں روک کے مت رکھو اپنے پاس اس غرص سے تاکہ تم ستا سکو تاکہ تم نقصان پہنچا سکو اس میں کئی شکلیں ہیں نقصان پہنچانے کی کئی شکلیں ہیں ایک آدمی اپنی بیوی کے معاملے کو لٹکا کے رکھے اس لیے تاکہ وہ کہیں اور نکاح نہ کر سکے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بیوی اپنے ماباپ کے ہاں ہے دو سال چار سال چھ سال سے ہے نہ وہ لے جا رہا ہے نہ نانو نفقہ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو میں سڑا کے رکھوں گا اسے اس کے رشتے آ رہے ہیں اگر یہ اس کو اچھے طرح سے جدا کر دے معاملے کو ختم کر دے ماں باپ کہیں اور نکاح کر دے تو اس غرص سے اس کو روک کے رکھنا تاکہ کہیں اور نکاح نہ کر سکے یہ بھی اسی میں آتا ہے ستانے اور ظلم کرنے کے غرص سے روک کے رکھنا دوسرا یہ کہ اس کے معاملے کو صرف اس لیے روک کے رکھنا تاکہ کوئی بدلہ نکال سکے کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے کچھ معاملہ ہو جاتا ہے تو بس تمہارے ماں باپ سے بدلہ لینا ہے تم سے بدلہ لینا ہے بس ستانے کا ایک جو معاملہ ہوتا ہے نا ٹارچر کرنا بس روک کے لٹکا کے رکھنا میں تمہارا نہ تو نکاح ہونے دوں گا اور تم کو میں اسے برباد کر دوں گا تو یہ بھی آتا ہے اس میں کہ ایک آدمی کوئی نہ کوئی بدلہ لینا یا کوئی دشمنی اس کو نکالنے کی غرض سے اس کے معاملے روک کے رکھنا اس کو نہ چھوڑے طلاق نہ دے اچھے طرح سے تاکہ وہ خود سے خلا لے لے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو رکھنا نہیں ہے معاملات بگڑے ہوئے ہیں نہیں رکھنا چاہتا ہے لیکن طلاق نہیں دے رہا ہے اچھی طرح سے جدا نہیں کر رہا ہے اور اس کے معاملے کو ڈلے کر رہا ہے رڑتا کے رکھا ہے کئی کئی سال تک وہ اپنے ماباد کے ہاں پڑی ہوئی ہے اور یہ نہیں لے کے جا رہا ہے تاکہ یہ جتنا ڈلے کریں گے ہو سکتا ہے وہ خود سے خلا لے لے خلا لے گی تو کیا ہے مہر مل جائے گا جو کچھ میں نے دیا ہے بہت ساری چیزیں سب واپس مل جائیں گی تو اس غرص سے اس کو لٹکا کے رکھا ہے ایسی بات نہیں کر رہا ہوں اتنے سارے معاملات آئے میرے پاس کہ باپ چاہتا ہے کہ بھائی آپ معاملے کو حل کر دو تاکہ بیٹی کا کہیں نکاح کر دے لیکن نہیں اللہ تعالی نے طلاق کا جو معاملہ ہے مرد کے ذمہ رکھا ہے چونکہ مرد ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے معاملے کو تو اللہ نے کہا ولا تم سکوہنہ ذرارا یہ بہت اہم آیت ہے نقصان پہنچانے کی غرص سے ستانے کی غرص سے ظلم کرنے کی غرص سے تم ان کو روک کے مت رکھو لیکن جس نے ایسا کیا اللہ فرماتا جس نے بھی ایسا کیا جس نے اپنی بیوی کو ستانے کی غرص سے اس کے معاملے کو لٹکا کے رکھا نہ تو اس کو اچھے طرح سے بیوی بنا کے رکھا نہ ہی اس کو اچھی طرح سے جدا کیا لٹکا کے رکھا معلق معاملہ رکھا جس نے بھی ایسا کیا اللہ فرماتا ہے فَقَدْ ذَلَمَا نَفْسَ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا بیوی پہ ظلم نہیں اپنے اوپر ظلم کیا یعنی اپنے نفس کو اس نے اللہ کی سزا کا حق دار بنا دیا یہ ظالم ہے یہ ظالم ہے اللہ کا عذاب کبھی بھی اس کے اوپر آ سکتا ہے اس نے ظلم کیا ہے ظلم کر کے اپنے نفس کو اللہ کی سزا کا حق دار بنا دی اگر یہاں بچ بھی گیا ہو سکتا ہے آخرت میں نہیں بچ پائے گا وہاں جب ساری نیکیاں لے کے آئے گا جس کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ ساری نیکیاں اٹھا کے بیوی کو دے دی جائیں گے تو یہ بہت اہم آیت ہے اس میں سارے لوگوں کے لئے میسج ہے جو اس معاملے میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی اختلافات ہوتے ہیں اگر نہیں رکھنا ہے تو معاملے کو اللہ کہہ رہا ہے جدا کر دو اس کو اچھی طرح سے جدا کر دو لیکن معاملے کو لٹکا کے رکھنا صرف اور صرف ستانے کی غرض سے اور کوئی مقصد نہیں ہے ستانہ ہے بس تو ایسا آدمی ظالم ہے اور اس کو وہ ڈرنا چیئے کہ ظلم کی سزا اللہ تعالی دنیا میں بھی دیتا ہے ضرور اللہ کبھی نہ کبھی اپنا دوسرا نکاح کر لیا نکاح کر چکا ہے دوسرا لیکن پہلی بیوی کو لٹکا کے رکھا ہے نہ چھوڑ رہا اچھے سے کہ بھئی جدا کر دے نہ پیپر پر سائن کر رہا ہے کہ بھئی معاملے کو ختم کرے کچھ نہیں چار چار سال چھے چھے سال سات سات سال تک ماں باپ اس کو پال رہے ہیں خرچہ بھی نہیں دے رہے ہیں یہ ظالم حرام ہے حرام ایسے آدمی کی نمازیں ہیں ایسے آدمی کے روزیں وہ سب اپنی جگہ جمع کر رہا ہے لیکن ظالم بن کے بیٹھا ہوا ہے کبھی نہ کبھی اللہ کی پکڑ آ سکتے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے تو یہ جو ہے یہ بہت اہم آیت ہے جو اللہ نے ذکر کیا اور ایک میسیج ہے ان سارے بھائیوں کے لیے کہ اگر ان کی زندگی میں ایسا معاملہ ہے تو بیوی کو ستانے کی غرض سے اپنے پاس روک کے نہیں رکھنا چاہیے یا تو اچھے سے بیوی بنا کے رکھیں یا اچھے سے اس کو بہترین طریقے سے جدا کر دیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانکہ اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا دو لے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن